موسیقی 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 ماور کانپور اتر پردیس حجت کاجی متحر کلشیر کا استانہ مبارک اتر پردیس کانپور دہاد کے قصبے ماور شریف میں موجود ہے آپ کا مکمل نام حجت کاجی متحر کلشیر مداری رحمت اللہ تعالی ہے آپ بہتی بڑے عالم تھے آپ کی علم کی کتابیں تقریباً چار سو اونٹوں پر لت کر چلا کرتی تھی آپ ہند کے سب سے بڑے مبلغ اسلام سید بدیودین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں آپ مدار پاک کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور اسی تعظیم کا نتیزہ ہے کہ آج بھی آپ کے سلسلے کے مرید مدار پاک کے روزہ کی طرف پیٹ نہیں کرتے ہیں آج بھی آپ کی ایک کرامات ماور گھاؤں میں موجود ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کی بارگاہ سے اونچا گھر نہیں بنا سکتا آپ کے آستانے کا ویلوگ ہمارے چینل سٹوری آف مولی اللہ پر موجود ہے آپ اسے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں حجت کاجی متحر کلشیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ارس مبارک دس ربیول اول کو منایا جاتا ہے جس میں آپ کے چاہنے والے کسیر تعداد میں ارس میں شرکت کر کے فیض حاصل کرتے ہیں حجت مقدوم شاہ علیہ جاجمو کانپور اتر پردیش حجت مقدوم شاہ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ مبارک اتر پردیش کے کانپور کے جاجمو میں گنگک ندی کے کنارے موجود ہے آپ کا اصل اور مکمل نام بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں حجت مقدوم شاہ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے آپ کے پیدائی سے مبارک پانسو اکتر ہزر با مطابق گیارہ سو پچھتر عیسوی کے ہوئی آپ کے پیدائی سے ایران میں ہوئی آپ آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے ایران سے بغداد گئے اور تعلیم کو حاصل کیا اس کے بعد آپ اپنے والدوں محترم کے ساتھ ہندوستان کے طرف رک کیا اور جاجمو میں آ کر قیام کیا حجت مقدوم مقدوم شاہ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت اس زمین پر آئے تو یہاں پر ایک جالم رازہ کی حکومت تھی آپ نے نماز پڑھنے کے بعد اپنے مسلک حکونوں کو پلٹ دیا جس کے بعد اس راجہ کی پوری سلطنت ہی پلٹ گئی جس کے نشانات آج بھی موجود ہیں حجت مقدوم شاہ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اُرس مبارک ستہ اس سفر کو منائے جاتا ہے جس میں آپ سے عقیدت رکھنے والے تمام ظاہرین شرکت کر کے فائز حاصل کرتے ہیں دادہ میاں درگاہ جاجمو کانپور اتر پردیس حجت دادہ میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ مبارک اتر پردیس کے کانپور کے جاجمو علاقے میں واقع ہے دادہ میاں کا اصل نام سلطان العارفین سراج السالکین حجت کاجی سراج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عرف دادہ میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے آپ کے پیدائیس کے سبب کسی پکتہ تاریخ کا امکان نہ ہو سکا کہا جاتا ہے کہ آپ حجت مقدوم شاہ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والدوں محترم ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حجت مقدوم شاہ علیہ کے درگاہ پر جانے سے پہلے آپ کو دادہ میاں کی بارگاہ میں حاجری دینا ہوگا آپ ایک متقی اور پرہیزگار اور سادگی پسند بزرگ تھے حجت کاجی سراج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اُرس مبارک اٹھائیس سفر کو منایا جاتا ہے جس میں آپ سے عقیدت رکھنے والے اور آپ کے چاہنے والے ظاہرین کسیر تعداد میں شرکت کر کے فیض حاصل کرتے ہیں زندہ شامدار مکنپور کانپور اتر پردیس حجت زندہ شامدار کا آستانہ مبارک اتر پردیس کے جلے کانپور دہات کے مکنپور شریف میں مرضہ خلائق ہے آپ کا مکمل نام شاہنشاہ اولیاء قطب الاقتاب حجت سید شاہ بدیود دین احمد زندہ شامدار علی حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت باسادات دو سو بیاسی حجری با مطابق آٹھ سو چھپن عیسوی کو ہوئی آپ دو سو بیاسی حجری میں سرزمینہ ہند پر بجاہفتہ طور پر پہلے مبلغ اسلام بن کر تشریف لائے آپ کی فیوز و برکاس سے ہند کا کوئی صبح باقی نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس دنیا فانی میں پانسو چھینبے سال گزارے ہیں اور پانسو چھپن سال کا روزہ رکھا ہے آپ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی خیر اور ایک جنتی لباس دیا جس کے بعد ساری عمر آپ کو کھانے اور پینے کی ضرورت نہ پڑی اور نہ ہی آپ کا لباس کبھی میلا ہوا آپ نے راہ خدا میں اپنی ساری زندگی فنا کر دی اور لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے رہے حضرت زندہ شامدار سے وابستہ تمام جانکاری ہمارے چینل اسٹوری آف اولیا اللہ پر موجود ہے آپ ہمارے چینل پر جا کر زندہ شامدار کی تمام کاراماتوں اور حالات زندگی کے بارے میں جان سکتے ہیں حجت سید بدیودین زندہ شامدار رحمت اللہ ہیتالہ علیہ کا عرش مبارک پندرہ سولہ اور سترہ زمادہ اول کو منائے جاتا ہے جس میں دنیا کے تمام غصوں سے زائرین آ کر آپ کے عرش میں شرکت کرتے ہیں اور آپ کے فیوجی برقاس سے مالا مال ہوتے ہیں دوستو آپ نے کانپور کے اس میں سکیس بارگاہ کی زیارت کری ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور آپ کو ٹاپ 5 ڈسٹک درگاہ کی یہ سیریز کیسی لگی وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو اگر آپ بھی اپنے جلے کی ٹاپ 5 ڈسٹک درگاہ کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو اپنا نمبر کمنٹ باکس میں ضرور دیں انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کے جلے کی ان پانچ بارگاہوں کی زیارت یوٹیوب کے ذریعے تمام لوگوں کو بھی کرا سکیں گے جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں